بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ جمال اے آر وائی ٹیمز کے ساتھ آئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو ڈیر ویورز میں بتانے جا رہی ہوں آپ کو ایک فیمس ایکٹرس انویہ بھائی بھاگوت کے بارے میں جو ایک فیمس ایکٹرس ہے انویہ بھائی بھاگوت ایک بھارتی فیمس سابق اداکارہ ہے جو دامل فلموں میں نظر آ چکی ہے وہ شیوہ مانسلہ سکتی میں اپنی اداکاری کے لیے مشہور ہیں تو ڈیر ویورز بات کرتے ہیں ان کے فلمیں کیریئر کے بارے میں انویہ بھائی بھاگوت نے ہندی بچوں کی فلم مہک میں ڈیبیو کیا جس کی ہدایتکاری کرانچتی کناڑے نے کی تھی اس فلم کا لندن فلم فیسٹیول میں پریمیر ہوا اور اسے تنقیدی طور پر سراہا گیا جس نے ورل فیس ہیوسٹن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بہترین تصویر سمیت مختلف زمروں میں نام زدگی حاصل کی مغمت کے پیشرفت ان کی اگلی فلم سیوہ مانسلہ سکت تھی 2009 میں ہوئی جو ایک رومانوی مزاہیاں فلم تھی جس کی ہدایتکاری راجیش نے کی تھی جس میں وہ جیوہ کے ساتھ ٹائٹل رال میں تھی فلم کی ریلیز سے پہلے وہ ممبری کے ایک ہوتل میں قیام کے دوران دہشت گردانہ حملے سے بار بار بچ گئی تھی انویہ نے اس کے بعد یوریکہ کی ہدایتکاری میں مدر وائل سنبا وام 2009 میں نامی فلم میں کام کیا جو ایک چھوٹے بجٹ پر بنائی گئی تھی اور مجوہ رائی کے پس منظر میں بنائی گئی سیفے کے ایک جائزہ نگاہ نے لکھا کہ انویہ ایک شرمناک کردار میں ایک شیطانی پلس اہلکار کے طور پر جو کہ بدمواش کے لیے آتا ہے لا جواب ہے وہ اپنی اداکاری میں بہت زیادہ جذبات اور حقیقت لاتی ہے اور وہ ایک مادہ اداکارہ ہیں اس سے انہیں فلم نگرم میں سندر سی کے مقابل کردار حاصل کرنے میں مدد ملی اس انہیں فلم نگرم میں سندر سی کے مقابل کردار حاصل کرنے میں مدد ملی اور ویجن ٹونکی نون 2012 مزید چھوٹے کردار انانجو پورم 2011 میں ایک پرمواشنل گانہ ایس شنکر کے نائن بند میں مختصر کردار ادا کرنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی کردار ادا نہیں کرے گی بھاگوٹ نے پھر مختصر طور پر بنگالی فلموں میں کام کیا اور گورا نامی فلم میں ڈیبیو کیا جو رابندر نار ٹیگور کے اسی نام کے ایک ناول پر مبنی تھی بعد میں اس نے دور درشن ٹی وی سیریز ایک تھا رسٹی 2014 میں مہارانی کا کردار ادا کیا بعد میں 2017 میں بھاگوٹ نے ویگ ووز تیمل نے پہلے سیزن میں حصہ لیا لیکن بے دخل ہونے والے پہلے مدد مقابل بن گئیں بعد میں اس نے دعویٰ کیا اس کی تیمل روانی سے بولنے میں ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مقابلہ کرنے والے شوہ میں اس کی موجودگی کو کم قبول کر رہے تھے تو ڈیر ویورز بات کرتے ہیں ان کے ٹیلی ویرن میں اداکاری کے بارے میں 2009 سے 2010 میں ان کا سیریز کسٹورے کنڈل بیسی جس میں انہوں نے میتری کا کردار ادا کیا تھا 2017 میں بھاگوز تیمل ون میں مدد مقابل کردار سٹار ویڈی چینل پر نوٹس تھا ان کا دن کو ساتھ جس میں اس کو ساتھ دن میں بے دخل کر دیا گیا تھا 2018 میں ان کا شو ساوند انڈیا اور کردار انہوں نے بیوی کا ادا کیا تھا تو ڈیر ویورز اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس ان انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہ آسانی پہنچ سکیں تینکیو سو مچ فور واتنگ اللہ حافظ